بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی مدد سے خاص طور پر اگر کسی کو پنجابی آتی ہے پنجابی بھی میں بولاں گا پنجابی دی مدد نہ تانو سپینش بولنا سکھا ہواں گا جن لوگانو ہندی آتی ہے اگر آپ ہندی سمجھتے ہیں تو میں آپ کو سپینش لینگویج کی شکشہ دوں گا ہندی بھاشا کے ذریعے یہ ویڈیو سپینش لینگویج کی ویڈیو میں نے تین لوگوں کے لیے بنائی ہے سب سے پہلے پاکستان میں جو لوگ اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے اس کے بعد انڈیا میں جو لوگ ہندی سمجھتے ہیں اردو ہندی ایک ہی چیز ہے ان کے لیے اور تیسرے نمبر پر ہمارے جو سکھ کمیونٹی ہے سکھ لوگ ہیں جو سپینش سیکھ کے سپین میں یا سپینش سپیکنگ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اور یہ انہی تینوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان دو ممالک کے جو لوگ ہیں جو پوری دنیا میں جاں جاں پر سپینش بولی جاتی ہے وہاں پر کام کرتے ہیں روزگار کے لیے جاتے ہیں خاص طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں لیکن سپینش بول کے ان کو اچھی نوکری مل سکتی ہے تو یہ ویڈیو کورس میں نے ان کے لیے بنایا اس میں کیا ہوگا جس طرح سے آپ نے اپنی مادری زبان سیکھی تھی آپ نے اپنی مدر لینگوج سیکھی تھی بلکل اسی طریقے سے میں آپ کو سپینش بولنا سکھاؤں گا کوئی گرامر نہیں کوئی رول نہیں کوئی لیکچر نہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو زبان بولنا سکھاتی ہے بلکل اسی طرح یہ امی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ ماں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگوں کو زبان بولنا سکھائے گی بس آپ نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ کو سپینش لینگویج بولنا آ جائے گی آئیے سپینش لینگویج کے کچھ الفاظ سیکھتے ہیں یہ الفاظ آپ کی سکرین پہ بھی آئیں گے آپ وہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اور آپ نے اب کیا کرنا ہے تین چار چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں آپ نے ان ورڈز کی پرنانسییشن دیکھنی ہے کی کیا ہے یعنی ورڈ کو آپ نے پرنانس کیسے کرنا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے اس ورڈ کا مطلب کیا ہے یعنی مطلب پرنانسییشن یہ دو چیزیں آپ نے سیکھنی ہے تو دیفنیٹلی you'll be very good at that let's take a start پہلا ورڈ سپینش کا جو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں that is ola کسی کو بھی آپ نے جب hello کہنا ہے نا آپ بولیں گے ola ola means hello اس کے بعد اگر آپ نے دن کے وقت کسی کو سلام کرنا ہے دن کے وقت یعنی صبح کے بعد سے جب تک دن رہے گا تو آپ بولیں گے buenos dias buenos dias dias کہتے ہیں days کو اور buenos کہتے ہیں good کو یعنی اچھا دن good morning جیسے ہم کہتے ہیں نا تو سپینش لینگویج میں لوگ کیا کہتے ہیں buenos dias buenos dias good اس کے بعد اگر آپ نے دوپہر میں کسی کو سلام کرنا ہے تو آپ بولیں گے buenas tardes buenas 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 وہ نہیں کہتے بہو کی buenas tardes buenas tardes اس کا مطلب ہے دوپہر کا سلام buenas tardes رپیٹ کیجئے گا buenos dias buenas tardes very good اور اگر آپ نے کسی کو رات کا سلام کرنا ہے شب بخیر کرنا ہے good night کرنا ہے تو پھر آپ بولیں گے buenas noches buenas noches canas good night یعنی کہ یہ رات کا سلام ہے اب ان تین ورڈز کو میرے ساتھ رپیٹ کیجئے گا buenos dias buenas tardes buenas noches اور اگر ویسے ہیلو کرنا ہے کسی کو تو کیا بولیں گے اولا سپینش آ رہی ہے نا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پنجابی جو لوگ ہیں نا سکھ لوگ میری گل سنو اسی سپینش دے پھٹے چک دینے نے کی کرنا ہے سپینش دے پھٹے چک دینے نے مسئلہ ہی کوئی نہیں توہانو میں ایسے اچھے طریقے نا سپینش سکھا ہوا گا کہ اے تاڑے واسطے مسئلہ نہیں رہے گی ٹھیک ہے اور سپینش کو سیکھنے کے بعد آپ اپنے اس کو بولنا شروع کر دینا ہے ابھی میں نے آپ کو چار ورڈ سکھائیں اور میرا خلا یہ ویڈیو بھی چار منٹ کی چلی ہے اگر میں آپ کو ایک منٹ میں ایک ورڈ بھی سکھاتا جاؤں نا تو آپ ایک گھنٹے میں ساٹھ ورڈ اور دیکھیں آپ کتنے ورڈ سیکھ سکتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اب سلام کرنا تو میں نے آپ کو سکھا دیا تو خداحافظ کرنا بھی تو سکھانا ہے نا اگر آپ نے کسی کو خداحافظ کہنا ہے کسی کو بائے بائے کرنا ہے تو آپ بولیں گے آدیوس 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 کا مطلب ہے ٹاٹا با بائے آدیوس اور اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے برائے مہربانی پور فاور پور فاور پور فاور کا مطلب ہے پلیز یعنی برائے مہربانی کر کے اور یہ پور فاور کا ورڈ ہر جملے کے شروع میں عام طور پر اگر آپ کسی سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں ریکویسٹ کے شروع میں یہ ضرور لگائیں پور فاور اس کے بعد بڑا مشہور یہ ایک ڈائلوگ ہوا تھا ایک مووی کا اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے کہ پھر ملیں گے اچھا جی پھر ملیں گے اس کے لیے آپ کہیں گے آستا لہوستا آستا لہوستا وہ ایک گانا بھی تو ہے نا ہم ہے راہی پیار کے پھر ملیں گے چلتے چلتے پھر ملیں گے کا مطلب ہے آستا لہوستا آستا لہوستا تو ابھی میں نے آپ کو جو ورڈ سکھائیں ان کو میرے ساتھ رپیٹ کیجئے گا اولا بوینوس دیاس بویناس تاردس بویناس نوچس اولا اور چاو بھی کہتے ہیں چاو چاو کا بھی مطلب ہے ہیلو چاو آدیوس پور فور پور فور آستا لہوستا آج کے اس لیسن میں اتنا ہی اگلا لیسن میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا اور اس لیسن میں آپ کو مزید سپینش لینگویج سکھاؤں گا اگر آپ گھر بیٹھے اردو ہندی کے ذریعے سپینش سیکھنا چاہیں تو میرے پاس یہ سپینش لینگویج کا کورس ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کورس کے ذریعے بڑی آسانی سے بغیر گریمر کے جنجٹ کے بغیر کسی ٹیکنیکل جنجٹ کے آپ سادہ زبان میں جیسے ایک مادری زبان سیکھتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کورس کے ذریعے سپینش سیکھ سکتے ہیں اس میں ایک کتاب ہے اور بارہ ویڈیو ڈی ویڈیز ہیں ان ویڈیو ڈی ویڈیز میں میرے اپنے ویڈیو سیشنز ہیں اور ان سیشنز سے آپ آسانی سے سپینش کو بولنا سیکھ سکتے ہیں اسید یاکو ویڈیو ویڈیو اللہ بیسی بہت قسمتے ہیں آدیو سیدیو